اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود و سلام محمد و علی محمد کے لئے عزیزان محترم روایہ یہ بتاتی ہے کہ جب کافلہ حسینی کو ابن زیاد لائن کی دربار میں لے جایا گیا اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جلد ہی قیامت کے روز ہم اور تم لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم سے اور تم سے پوچھا جائے گا اور تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی جواب نہ ہوگا یہ سن کر اپنے زیاد خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ دیا جا سکا تو اس نے فوراں مستورات کی جانب اپنا رخ کیا اور کہنے لگا کہ تم میں امی کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جناب امی کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہی وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے نانا رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری بات کا جواب دو جناب امی کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا تم سب جھوٹے ہو ناؤس بلہ تمہیں خدا نے رسوہ اور زلیل کر کے میرے قبضے میں دے دیا ہے یہ سن کر جناب امی کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ دشمن خدا اے نتفہ حرام جو فاسق ہو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہی رسوہ اور زلیل ہوا کرتا ہے خدا کی قسم تو ہی جھوٹ اور بدکاری کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہے تجھے آتش جہنم کی خوشکبری ہو یہ سن کر ابن زیاد ملعون ہسنے لگا اور کہنے لگا اگر میں جہنم میں چلا بھی جاؤں تو میرا دل تمہاری طرف سے اب تھنڈا ہے جناب امی کلسوم صلی اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے زانی کی بیٹے تُو نے اہلِ بیعت کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا ہے ابن زیاد ملعون بولا کہ اے بہادر انسان کی بیٹی اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہیں قدل کر دیتا یہ سن کر جناب امی کلسوم صلی اللہ علیہ کا گریہ بلند ہوا اور آپ نے چند مرسیے کے بہن پڑے ہیں بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے میرے بھائی کو بہت بے دردی سے قدل کر دیا تمہاری ماں پر لانت ہو تم جلد ہی ایسے آگ کے شولوں میں جلو گے اور تم نے میرے بھائی کو شہید کیا اور ان کے خاندان کو قید کیا اور ان کا سامان لوٹ لیا ان تمام عمور پر خدا گواہ ہے وہ محترم خون کی جس کا خدا رسول اللہ اور قرآن نے بہانہ حرام کیا تھا تم نے بہایا ہے ان کی خواتین کو کھلے بالوں بے پردہ کر کے نہائیتی زلط اور رسوائے سے باہر نکالا ہے تم نے تو بچوں کو بھی زباہ کرنے کا ارادت کر لیا تھا یہ ظلم میرے نانا میرے بابا اور میرے مادری گرامی اور ہر نیک انسان پر کتنا شاک ہے ہائے افسوس میری جان عالم مسافرت میں شہید ہونے والے پر قربان ہو اور اس مظلوم قیدی پر جو بیڑیاں پینے ہوئے ہیں میری مصیبت جب میرے بھائی قصر نیزے پہ بلند ہوا عزیز آنم محترم ابن زیاد ملعون کا دربار جو کہ کوفہ میں تھا کوفہ کے بازاروں سے آتے ہوئے جب دربار تک پہنچے تو یہ نہائیتی مشکل وقت تھا ایسے عالم میں جناب عمی قلصوم صلی اللہ علیہ نے ایک خاتون ہونے کے باوجود جس طرح سے مد مقابل پر اپنے دشمن کو للکارہ ہے اور اس کی اس کو اوقات کے مطابق جواب دیا ہے اور اس کی اوقات کو اس کو یاد کروایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا نص اور حص کس قدر بلند اور بہتی زیادہ پاکیزہ ہے جبکہ وہ افراد جن کے مقابل پر تھے وہ نہائیتی کم ضرور تھے جناب عمی قلصوم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نہائی بہادری سے اس کے تمام سوالوں اور تمام تر جو تنس تھے ان کا جواب دیا بلکہ واقعہ کربوپلا کو اس مرسیعے کے اور اس مختصر ترین جملوں میں مکمل بیان بھی کر دیا ہے کہ کس طرح سے آقا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل بیت کو قیدی بنایا گیا کس طرح سے خواتین کے سروں سے رداؤں کو چھینا گیا اور کس طرح سے ان کو عالم قید میں درباروں اور بازاروں میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے سلام ہوں حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاک و پاکی ظال پہ اللہم صلی علی محمد و عالی محمد واجل فارج ہوں پا فرائدہ